خدا بند عالم قرآن مجید میں جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری غرض خلقت کیا ہے تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت اور مقصد تخلیق سے کتہ بھی بغاوت نہیں کرتا کائنات آدم و عالم کے اندر اللہ نے جانوروں کے لیے بھی جو شریعت مقرر فرمائی ہے وہ اس پر عمل کرتا گھوڑا گوشت نہیں کھاتا شیر گھاس نہیں کھاتا کہ ان کے مقصد تخلیق کو خدا نے الگ سے بیان گیا ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے صرف عبادت عبادت کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا پوری ذمہ داری سے فکر عرض کرو اللہ نے فرما وَمَا خَلَقْتُلْدِی پیدا ہی نہیں کیا اور کسی کام کے لیے کچھ اور کرتے ہو تو غلط کرتے ہو کچھ اور سوچتے ہو تو غلط سوچتے ہو تمہارا مقصد تخلیق صرف عبادت ہے اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم عبادت کرتے ہیں اسلام پوری کائنات کا واحد مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں سے چوبیس گھنٹے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے میرے علم ہے کہ آپ حضرات میں کئی حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا دیکھتی ہوگی دنیا دیکھو تو ہر رنگ ہر مذہب ہر نسل کا آدمی ملاقات میں اختر اور اگر دنیا ویسے نہ بھی دیکھی ہو تو میڈیا تو ہے ہمارے گھروں کی زینت ٹیلی ویجن اس کے بغیر گھر مکمل نہیں کئی خوش نصیبوں کے گھر مجلسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کئی لوگوں نے خبروں کے بہانے سے فہاشی کا اڈا اپنے گھر میں کھول لیا مجبوری کیا ہے کہ خبریں سننی کیسے پوری دنیا کا انتظام انہی کے ذمہ ہے امیر المومنین کی ایک حدیث ہے چاہے وہ میرے اپنے خلاف ہو یا کسی سننے والے کے لیکن فرمان میرے سچے بادشاہ کا ہے اے قمیل ابن زیاد میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر شیطان کا سینگھ نکل آیا ہے اور وہ لوگ اسے انٹینہ کہہ کر پکارتے ہیں میرے مولا نے فرمایا کہ لوگ اسے انٹینہ کہیں گے کیا کہنے یا علی تیرے جرمن میں بھی انٹینہ کو انٹینہ کہتے ہیں فرنچ میں بھی انٹینہ کو انٹینہ کہتے ہیں انگلیش میں بھی انٹینہ کو انٹینہ کہتے ہیں پنجابی میں بھی انٹینہ کو انٹینہ ہی کہتے ہیں چاہے ڈیش ساتھ لگا دیں ایک حدیث میں مولا علی نے کہا ہے شیطان کی آنکھ کوئی بھی ایسا غیر ذمہ وار بندہ نہیں ہوگا جیسے انہیں ڈیش انٹینہ کو نہ دیکھو ساروں نہیں اس کی زیارت اس کی شقل بلکل آنکھ کی طرح امیر المومنین نے فرمایا شیطان کی آنکھ اور شیطان کا سینگ میڈیا کے ذریعے ہی سہی پوچھا گیا امام جعفر السادق علیہ السلام سے حجت خدا کے ظہور کے نشانی کیا ہے مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کوئی دیکھے گا بھی اور اس سے بات بھی کرے گا اگرہ لفظ مولا نے فرمایا ایک دوسرے کی زبانوں میں سنیں گے مجھے خود اپنے بجپن کی بات یاد ہے میں صدیش کو بڑا حیران ہو کے سوچتا تھا کہ یہ کیا حدیث ہے کہ ہر کوئی امام زمانہ کے ظہور کو اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا پریشانی ہو جاتی تھی بہت سوچتا تھا میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب چار بجے ٹی وی شروع ہوتا تھا اس سے پہلے شون شونگی آواز ہوتی تھی پھر بارہ بجے قومی ترانے کے بعد پھر ٹون شروع ہو جاتی تھی یعنی میرے تو پرانا کوئی کوئی نہیں دوری تھی کیسی ہوگا ہر بندہ اپنے گھار میں بیٹھ کے دیکھیں آپ یہ حدیث پڑھیں کسی بچے کو کوئی شاک نہیں ہوگا دنیا ترقی اس لیے کر رہی ہے کہ بطول کے بیٹے کا ظہور قریب ہے اور جب حکومتیں تبدیل ہو یا تبدیل ہونے کی خبریں آئیں ساری دنیا پریشان ہو تم پریشان نہ ہونا یہ تمہارے پانچویں امام کی حدیث ہے کہ ہمارے مہدی کے ظہور سے پہلے تیزی سے حکومتیں بدلیں گی اور ایک ایک دن میں ایک ایک بادشاہ بدلے گا تاکہ ہر قوم کا بندہ حکومت کے شوق پورا کر لے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم عدل قائم کر دیتے ہیں تم بھی شوق پورا کرو تم بھی شوق پورا کرو باپ آ جائے بھائی آ جائے بیٹا آ جائے داماد آ جائے نوازے آ جائے سارے شوق پورا کرو اصلی حکومت تو اس کی ہے کہ جو کائنات کا مالک جو کائنات کا بادشاہ جو کائنات کا پالنہار ہے سامین اگر امین میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی اتنی دیر عبادت کرتا ہے جتنی دیر چارچ میں رہے سندے والے دن صبح صبح گوڈ کو شکل دکھا کے سیطان کے حوالے ہندو اتنی دیر عبادت کرتا ہے جتنی دیر مندر میں ہو لالا جی جیسے ہی باہر نکلے پھر بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رہا شیخ اتنی دیر مخلص ہوتا ہے جتنی دیر گردوارے کے اندر شہودی ہفتے والے دن ویکلی عبادت کرتا ہے سیچر ڈے کو اس کے بعد سیطان کے حوال پوری کائنات میں اقلوتا مذہب ہے اسلام اب جس کی شرط ہے چوبیس گھنٹے عبادت فول ٹائم عبادت ایک منٹ بھی اسلام آپ کو عبادت کے بغیر گزارنے کی پرمیشن نہیں دیتا ایک منٹ بھی چوبیس گھنٹے صرف اور صرف عبادت ہونی چاہیے اس لیے پیدا کیا آپ کو خطرناک بات کئی بندے سوٹے ہیں مولی بن جائے تشبیر پکڑ لیں مسجد سنبھال لیں بچوں کو روزی کون کھلائے گا یہی تو کمال ہے اسلام تم رشق حلال کماؤ اللہ اسے عبادت میں شمار فرمائے خواجہ فرمائی آپ سار نے ہلا دی رشق حلال کماؤ اللہ اسے عبادت میں شمار فرمائے دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والے کی تو وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا کوفے میں مولا علی نے مسجد میں بندے دیکھے جو کشتیاں جلا کے اللہ کے گھر میں رہنے کو آ گئے تھے پڑے ہیں خدا کے گھر نمازیں تشبیر روزے پورا دن مولا نے دیکھا کہ مسجد میں اگلے دن پھر مسجد میں تیشرے دن پھر مسجد میں امام نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا مولا یہ رجال الحق حق والے مرد مولا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے مولا انہوں نے پوری کائنات چھوڑ دی ہے دنیا کو ترک کر دیا ان میں سے جنہوں نے شادیاں نہیں کی وہ ہم کریں گے بھی نہیں جنہوں نے کر لی ہیں وہ شرمندہ انہیں نے اپنی بیوی کا کوئی حال چال معلوم نہیں کیا بچے کے سال میں انہیں کچھ نہیں پتا یہ بس ہر وقت اللہ ہی اللہ تو ہی تو ہے اب مولا یہ بلکل بیوی بچوں سے دور کوئی پتا نہیں بچوں کا کیا حال کوئی پتا نہیں بیوی کا کیا حال انہوں نے رب سے یاری لگا لی اللہ کو اپنا بیلی بنا لی ہے اور گھر والوں کو اللہ بیلی کر دیا یہ بس عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہوں ہوں کی ضربے لگاتے ہیں دل ان کے صوفی ہو چکے ہیں باتے نے ان کا صاف ہو چکا ہے وہ تقریر کر لیتے ہیں فضائل کی اور مولا نے ایک سوال کر دیا کھاتے کہاں سے یہ توجہ ہے یا نہیں یہ کھاتے کہاں سے جو ڈیس شنٹینے کے خلاف بولنے کی وجہ سے نہیں بول رہے وہ دیکھیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں آپ اپنی ڈیچ واپس لیتے ہیں لیکن بات کو ذرا توجہ سے شنے مولا نے کہا یہ کھاتے کہاں سے انہوں نے کہا مولا یہ کچھ نہیں کھاتے محلے والے ان پر رحم کھاتے ہیں یہ کچھ نہیں کھاتے ہیں محلے والے ان پر رحم کھاتے ہیں اور بچی ہوئی روٹیاں وہ ان کو دیکھے جاتے ہیں اور یہ بیچارے کھا کے سبر شکر کرتے ہیں دنیا والا ہوتا تو متاثر ہو جاتا ہے ایڈے نیک سامنے سادہ میں مسلمان نہیں عمیر المومنین تھے فرمایا اگر کبھی محلے والے رحم نہ کھائے پھر یہ کیا کھاتے ہیں محلہ پھر یہ سبر کرتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں اور تلاوت سبر کرتے ہیں خدا کی قسم جو مولا علی نے جواب دیا ہے رہتی دنیا تک یاد دکھنا علی نے فرمایا یہ صفت تو کوفے کے کتوں میں بھی ہے ہی لری انہیں بھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو سبر کرتے ہیں مولا ان کے پاس آئے اور قرآن کی قسم یہ کتاب کے فکریں ہیں کہ فاتح خیبر کو ان پر اتنا غزب آیا جتنا مرہم پر آیا تھا علی نے انہیں دھکے دے کر مسجد سے نکالا اور کہا ہٹ حرام ہو اٹھو نکلو مسجد سے مزدوری کرو بیوی کو ضرورت کا سیمان پہنچاؤ بچوں کو کھانا پہنچاؤ اور پھر تھکے ہوئے جسم کو سجدے میں جھکاؤ اللہ تب تمہاری عبادت قبول کرو وہ حد حراموں کی عبادت قبول نہیں کرتا وہ دوسرے کے مال پر نظر رکھنے والے کی عبادت کو قبول نہیں کرو صرف عبادت کرو یہ تمہارا مقصد تخلیق اس کے علاوہ کوئی کام بھی کرو گے تو حرام ہے پیدا کیا ہے خالی عبادت کے لیے تخلیق ہوئی ہے تخلیق ہوئی ہے خالی عبادت کے لیے اب ایک علی کے سیعہ کا عمل ہے اگر علی کا سیعہ علی کا سیعہ نہیں ہے تو جہاں مابیہ گیا وہاں جائے اگر علی کا سیعہ تو اس کا مقصد ہوگا عبادت اپنی زندگی کا اصول بنائے کہ جو کرے گا وہ عبادت ہوگا چلے ایسے کہ چلنا عبادت بن جائے علی کے سیعہ سے ایک ہی مطالبہ ہے زہرہ کی کنیزوں سے ایک ہی مطالبہ ہے توچھ نہ کرو صرف عبادت کرو سفر کرنا چاہتے ہو چلنا ایسے کہ تمہارا چلنا عبادت بن جائے تمہیں چپ رہنے کا شوق ہے چپ ایسے رہنا کہ تمہارا چپ رہنا عبادت بن جائے تمہیں بولنے کا شوق ہے بولنا ایسے کہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے بازار میں ایسے جانا کہ تمہارا بازار میں جانا بھی عبادت بن جائے اٹھنا ایسے کہ اٹھنا عبادت بن جائے سونا ایسے کہ سونا عبادت بن جائے پانی ایسے پینا کہ پانی پینا عبادت بن جائے ایک گلاس پانی کے ہاتھ میں لے اور پینے سے پہلے ایک دفعہ کہے حسین کے قاتلوں پر لانت اور پھر پانی پیئے ایک لاکھ نیکیاں ملتی اب مقصروں سے کہو ہمیں سوچ کے بے عمل کہے ہم ایک گھوٹ سے ایک لاکھ نیکیوں کی تجارت کرتے ہیں تہجہ فرما رہی ہے اسلام فطرت پہ بھی پابندی نہیں لگتا تم محبت کرتے ہو تم نفرت کرتے ہو محبت کرو اسلام نہیں رکھتا لیکن محبت ان سے کرنا جن پر ترود بھیجنا عبادت بن جائے اور نفرت اور سے کرنا جن پر لانت بھیجنا عبادت بن جائے آپ کو معلوم ہے کہ لانت بھیجنا عبادت کیسے بنتا ہے لیلت القادر کا سواب کتنا ہے ساتھوے امام نے فرمایا جو لائلت القادر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا خالی جاگ کے گزارے سارے گناہ معاف بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا فرما قادر نجوم ستاروں کے برابر بھی ہوں تو معاف سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو معاف ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو معاف اس نے کہا مولا میں بیمار تھا میں جاگ نہیں سکا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ اتنی عزت معاف رات ہیں تو میں مار کیوں نہ جاتا میں جاگتا اب یہ اگلے سال آئے گی پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کیا نہیں امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے علی کے بھوک شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے سواب بتا کرے علی کے بھوک شیعہ کو کھانا کھلا دے چاہے کھجور کے برابر اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے سواب بتا کرے اس نے کہا مولا اتنا آسان فرما دو لڑے ہوئے شیعوں میں شلہ کرا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے سواب بتا کرے موسیٰ قادم فرماتے ہیں علی کے پیاسے شیعہ کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے سواب بتا کرے اس نے کہا مولا اتنا آسان فرما شیعہ بیمار ہو صرف اس کا حال پوچھنے چلا جاؤ سواب یاد ہے آپ کو سارے گناہ معاف علی کے شیعہ کا حال پوچھنے چلا جاؤ کہ طبیعت کیسی اللہ تجھے لیلت اور قادر میں جاگنے کا سواب عطا کرے گا شیعہ مر جائے امام فرماتے ہو اس کے جنادے کو کندھا دے کے تین قدم چال لے اللہ تجھے لیلت اور قادر میں جاگنے کا سواب عطا کرے اتنا آسان فرمائے تو جانتا ہے کہ لیلت اور قادر ہے کیا اس نے کہا مولا آپ فرمائیں کہ لیلت اور قادر میری دادی زہرہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر اللہ تجھے ہر رات لیلت اور قادر کا سواب عطا ہے زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں دوزخ بھی دوزخ تو ان کے مریدوں کا گھر ہے کیونکہ وہ دوزخ میں ہیں ہی نہیں وہاں تو ان کے مرید ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہے مجلس پر بات بتانے والی جگہ سامین اکرام یہ قدر عبادت خلق ہوئے ہو عبادت کے لئے صرف عبادت کرو زندگی میں کوئی اور کام کرنے کی اجازت ہی نہیں عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو ہر علی کے دشمن کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو علی علی کرنا سواب نہیں ہے عبادت ہے تم خلق ہوئے ہو عبادت کے لئے اور علی علی کرنا ہے عبادت علی کے نام آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی عبادت ہوتی ہے جب تمہارا مقصد تخلیقی عبادت ہے پھر علی کے نام سے تمہاری نماز باطل کیسے ہوگی یہی مولوی شاکت بھائی تحجد کی نماز میں کہتا ہے چالیس مومنوں کا نام لینا ضروری کیوں ٹھیک ہے ایسے زیادہ لے سکتے ہیں گم مز گم چالیس کھڑا ہوں نماز میں پڑھ رہا ہوں کنود اللہ مغفر نتھو اللہ مغفر پتھو اللہ مغفر کرمو اللہ مغفر رحمو اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ وسائع اللہ مغفر فلا ان ناموں سے نماز نہیں ٹوٹکے نام جو نماز چھوٹے ایک ربائی کی بلا پڑی ہونی ہے تقریر انہیں پڑھنے ہیں انہیں پڑھنے ہیں انہیں دیواری پڑھیں زور ملات کلب جسے جہاں میں تو کہہ لے خط پچھتے ہیں یقین ہیں آج شاکھو بندہ فضل کی مرکہ چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں کی باہر کے چھوٹا ہوں کی نماز کے چھوٹا ہوں خالق ہوئے ہو عبادت کے لئے میرے گیارہ امام اتنے اخلاق کے مالے کسی نے سامنے بھی گالیاں نکالی تو چھوٹا رہے ہیں وصیم شاہ جی میں ممبر پہ ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا میرے اس دعوے کو کائنات کا کوئی صاحب علم غلط ثابت کر دے میں مجلس پر نہ چھوٹ دوں گا ممبر پہ نہیں آنگا اسی جرم کی اندر امام حسن کو سامنے بندے نے گالیاں نکالی امام حسن ہستے رہے ہاں گیا امام نے کہا پانی پلاؤ اس نے پانی پیا تو پھر شروع ہو گیا اب تھک گیا تو امام نے کہا اسے بھوک لگی کھانا کھلاو فرجان زہرہ نے کھانا کھلایا کھانا کھا کے رج کیا پھر شروع ہو گیا پھر اسے نیند آنے لگی امام نے کہا مدینے میں کوئی واقف ہے رہنے کی جگہ کہتا ہے نہیں امام نے کہا میرا بستر دوں اسے تیری توجہ ہوئے میرا بستر دوں ابھی لوگ اٹھے نہیں تھے کہ صبح امام کے بستر کو اٹھ کے پھر گالیاں دے رہا تھے بندوں کو جوش آتا تھا امام روک دیتے تھے کہ یہ اس کا اور میرا معاملہ امام نے کہا ارادہ کہاں گئے پوچھ گئے میں فلاں شہر جا رہا ہوں امام نے کہا تیرا گھوڑا تو مریض لگ رہا ہے اتنا لمبت سفر تو نہیں کر سکے گا میرا گھوڑا ہے جب پھر مولا نے کہا کوئی زہ دے رہا کہتے ہیں نہیں امام نے ہزار دینار دیئے یہ رکھ وہ گالیاں دیتا رہا امام نے کہا چل میرے باپ دادا کی شمعت ہے میں شہر کے باہر تک تجھے چھوڑ گیا تھا مدینہ کا بادر آیا گھوڑے سے نیچے اترا امام کے پاؤں چھوڑے کہتے ہیں واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس گھار میں رکھے موسیقا